جرکورو چھتر میں چنارتھل روڈ پر دندہارے بھری مارکٹ نے بدماسوں نے ایک دکان کو نیسانہ بنایا بدماسوں نے دندہارے دکان کے اندر گھس کر ڈکیتی کی واردات کو انجام دیا وہی دکاندار نے ترند ڈائل ون ون ٹو پر فون کر پولیس پرساسن کو سوچنا دی جس کے بعد پولیس پرساسن موقع پر پہنچا اور اپنی کاروائی میں جھٹ گئے دکاندار کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی کوئی دسمنی نہیں ہے جس کے اب اوجود بھی اس کے دکان پر ڈکیتی جیسی واردات کو انجام دیا گیا ہے وہی اس نے پولیس پرساسن سے سکایت دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے یہ میرا پروسی ہے اور بہت نائس پرساسن ہے جی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں جھگڑا کرتا بلکل پیار پرین سے رہتا ہے یہ جیسی میں بھی یہاں سے گیا ہوا تھا دکان سے باہر بچوں کو لینے اسکول سے تو آ کے میرے کو پتہ لگے کیسے ہرکتوں کے پیچھ سے پچھی لڑکے آتے ہیں یہاں پہ سریعام گنڈا گردی میں مطلب آئیکوں پہ آتے ہیں آ کر ان کو ساتھ بدماتتی سے کوئی بات دھمکی دیتے ہیں جان سے مارنے کی اور ہیلا تو تیرے کو جان سے مار دیں گے باہر بٹھا دیا اس کو نکال گے دکان سے اور اس کا جو سمان تھا یہاں سے لیپٹو بغیرہ تھا مسین بغیرہ تھا گرلک میں سے سمان تھا پیشی تا کچھن کا اٹھا کے لے گئے بس میں باہر بیٹھا ہوتا ہی اور پندرہ بیس لڑکے آئے اور یہاں پہ آگے بس ہاتھ تپائی کرنے لگے اور انچ اونچے آوازیں کھا لیے گیرہ بھی تھی میرے کو اور بولنے لگے تب تک میں معاملہ سمجھا تھا کہ بات کیا ہے کیا نہیں اتنے میں ایک بندے نے آکے مسین اٹھا لی اور ایک نے پیشی کھولنا شروع کر دیا یہ اور اپنا سامان اٹھا گے لے گے میرے کو بولتے ہیں در فال تو بول ہے تو یہیں گاڑ دیں گے مطلب دمکی دی میرے کو جان سے بھی مار سکتے تھے جی بس ایک لڑکے کو جانتا ہوں جی میں آج جڑانے کا ہے راہول جس سے سامان پہلے لیا ہوا تھا جی دکانے کا کسی اور نے اب اسے میں نے لے دیا اس کی اس میں موسیقا